حضرت اس کے بارے میں فرمائی گا کہ شریعت کس طرح ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ حلال کی کمائی کی کوشش کرنا کہاں تک ہمارے لئے مقصود ہے کیونکہ اگر فاقوں کی نوبت آجائے خدا نہ خاصتہ کسی خاندان میں تو کیا پھر بھی وہ حلال کی کمائی کہیں انتظار کرے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا سوال کیا نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں کہ حلال کیلئے اتنا وہ کرے یہ کہ جو نارمل عام معروف طریقے پر جتنی کوشش انسان کرتا ہے یہاں کی دنیا میں انسان دس جگر اسیوں میں بھیج دیتا ہے کمپنیوں میں پتا چلا کوئی نہیں آرہا لیکن یہ کہ فلان کمپنی نے دیا فلان کمپنی یہ وہ سود کے اوپر چل رہی ہے یا جو فلان ریسٹورنٹ دیا اور ریسٹورنٹ کے اندر بیئر بھی بکتا ہے اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں اب میری حالت یہ ہے کہ جو مجھے بل بھی پہ کرنے ہیں مجھے جو اپنا گھر کا خرچے بھی چلانا ہے رینٹ بھی دینا ہے تو اب یہ گویا کہ یہ حالت بس معروف طریقے سے آپ کی مجبوری کی حالت ہے آپ اب وہ دوسری حرام والی نوکری اختیار کر لیں اور اس کو چلاتے رہیں اور جیسے ہی جو دوسری نوکری مل جائے اب ادھر آپ جو اس کو مو کر دیں تو یہ طریقہ بیسہ تک ایسا نہیں کہ آپ فقر و فاقے کے اندر آگئے ہیں اور جب یہ ہاتھ بھی دھر کے بیٹے نہیں یہ نہیں جب تک کہ فقر و فاقے بلے ہو جائے لیکن جب تک کہ حلال پاکیزہ روزی نہیں ملے گی تو خاص طور پر اس مغربی دنیا میں امریکہ یورپ میں ایسی تمنا کرنا تو ویسے بےوقوفی کی بات ہے یہاں تو عام طور پر سارے اسی طرح کے جوب چل رہی ہیں اسی طرح کے معاملے چل رہے ہیں لہذا یہاں پر سمجھداری کے ساتھ انسان جو ہے جتنا بیٹر سے بیٹر ہو سکتا ہے اختیار کرے زیادہ اس کو مسئلہ نہ بنائے وانہ بے روزگاری کی وجہ سے کفر میں جانے کا خطرہ ہو جائے گا اچھا اچھا بلکل زیادہ اس کو مسئلہ نہ بنائے وانہ بے روزگاری کی وجہ سے کفر میں جانے کا خطرہ ہو جائے گا